مردم شماری اس مردم شماری کے لیے صوبے کو 28,000 سے زائد بلوکس میں تقسیم کیا گیا تھا مردم شماری کے حتمی آداد و شمار منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کیا جائیں گے اجلاس میں مردم شماری کے نتائج کو پرکھنے کے لیے سکیٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا کمیٹی اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرے گی صوبائی حکومت مردم شماری کے حتمی آداد و شمار سے متعلق تحفظات سامنے آنے کی صورت میں معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں اٹھائی کی نگرام وزیرعالہ خیبر پختونخواہ محمد آزم خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے مردم شماری کے حتمی آداد و شمار کے قومی وسائل کی تقسیم پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے نگرام وزیرعالہ نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مردم شماری کے حتمی آداد و شمار حقائق پر مبنی ہوں امید ہے کہ اس مردم شماری کے حتمی نتائج میں خیبر پختونخواہ کے عمام کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی